کہ بولا پاگل تو بھی سہا ہم نے ایک لفظ نہ مو سے کہا ہم نے گلتی ان کی تھی اور دوشی ہم ٹھہرے واہ کیا گزب کا باندھا سما ہم نے اور یوں مڑ مڑ کر واپس آتے ہو کیا کرنا بوال ابھی کچھ باقی ہے سنو میری طرف ابھی کچھ زندہ ہیں میرے سوال ابھی کچھ باقی ہیں پہلا سوال میں داگوں گا مجھے تیہتروہ دھڑک دیا کس نے پہلا سوال میں داگوں گا مجھے تیہتروہ دھڑک دیا کس نے مجھے آشیز سے اگھوری بنایا مجھ میں اتنا فرق دیا کس نے اور میری نادانی کے آدم کو ستانے کی جررت کی تُو نے پتا ہے ہستا ہوا اچھا لگتا تھا تو رولانے کا حق دیا کس نے جس چونکی پر تُو بیٹھی کرتی میری سنگدل مہا پر دیکھ بیٹھا میرا ساکی ہے سنو میری طرف ابھی کچھ زندہ ہے میرے سوال ابھی کچھ باقی ہیں بہت بڑی ہے بتا کھولوں بتا کھولوں تیرے راج سبھی سرعام ابھی میں کر دوں کیا تیری ہسی کے ہوتوں میں زہر بھرا تُسے بدنا ابھی میں کر دوں کیا اے حمدہم تجھے توبائیں لاکھ ملیں گی میرے لکھنے میں تیزاب ہے بتا لکھ ڈالوں تجھے اپنے کسی خیال میں اور یہ کام کر دوں کیا بتا تجھے تب تب کون دکھا ہے تو جب میرے دل میں جھاکی ہے میری طرف ابھی کچھ زندہ ہے میرے سوال ابھی کچھ باقی ہیں اور یہ انتیم سوال ہے لکھ کر رکھ کچھ کام میں کر کے لوٹوں گا اپنے بابا کے سپنے پورے تمام میں کر کے لوٹوں گا میں دن کے اس چھوڑ کو اس چھوڑ سے ملا کے رکھ دوں گا ہے قسم مجھے مہادیو کی صبح کو شام میں کر کے لوٹوں گا اپنے پیار کا پلندہ واپس رکھ میرے ساتھ دعائیں میری ماں کی ہیں میرے اتروں اور آنسوں کے ساتھ تیار رہنا میرے سوال ابھی کچھ باقی ہیں شکریہ کہ وہ کون ہے جو بالوں سے بدن چھپائے بیٹھی ہے وہ کون ہے جو بالوں سے بدن چھپائے بیٹھی ہے وہ کون ہے جو چوکھٹ پر لانت بٹھائے بیٹھی ہے وہ کون ہے جو چوکھٹ پر لانت بٹھائے بیٹھی ہے وہ کون ہے جو صرف کبھی ناری نہیں بن سکتی وہ کون ہے جو آدھی رات میں سرنگار رچائے بیٹھی ہے کوئی اور نہیں ابلا کے نام پر گالی ہے وہ عورتوں کے چمچماتے تارا منڈل میں کرشن ویور سی کالی ہے وہ میں اس سے مل کے آیا ہوں تو میں تو مرد ہو گیا نا اور وہ مجھ سے ملی ہے اس لیے دھندے والی ہے وہ میں اس سے مل کے آیا ہوں تو میں تو مرد ہو گیا نا وہ مجھ سے ملی ہے اس لیے دھندے والی ہے وہ کسی شرابی کے اس پرس سے دل اس کا جلتا تو ہوگا دروازے کی ہوئی کھٹ کھٹ سے من اس کا مچلتا تو ہوگا گھنگور رات اندھیروں میں بابل یاد آتا تو ہوگا سال کے ساون کا تیج اس کو بھی شاید بھاتا تو ہوگا کبھی تو کولیج میں اس پر بھی پریم پتر پھینکا ہوگا کبھی تو کسی مرد کی آنکھوں نے اسے پریم سے دیکھا ہوگا کبھی تو پھول دے کر ویوہا کا پرستاؤ دیا ہوگا کبھی تو اس عورت کو بھی عورت کا بھاو دیا ہوگا کبھی تو اس کے ماتے پر بندیاں محرون لگی ہوگی کبھی تو اس کے ماتے پر بندیاں محرون لگی ہوگی کبھی تو اس کی ہری چوڑیوں سے میٹھی دھنبجی ہوگی کبھی تو کان چدایا ہوگا ناک میں نتھ رکھی ہوگی کبھی تو اس کے ہاتھوں نے مہندی کی گند چکی ہوگی کبھی تو اس کے ہاتھوں نے مہندی کی گند چکی ہوگی کبھی تو اس کی ماں کو ناج اس کے بڑھ بولے پن پر تھا کبھی تو اس کا آتم سمان اپنے بڑھ بولے پن پر تھا کیا پتا پھر اس کو کس طرح سے مجبور کیا کیا پتا کس طرح سے اس کا سمان چور کیا کیا پتا کن حالاتوں نے اس کے سپنوں کو باندھا کیا پتا کس ویسی نے اسے گھر والوں سے دور کیا آج چھٹے ہیں اپنے اس کے آج لٹے ہیں سپنے اس کے آج اس کو گھر میں کچھ اپنوں کی ضرورت ہے آج اسے کچھ سچوں ایسے سپنوں کی ضرورت ہے سن مرد اگر تو مرد ہے اور تجھ میں عورت کو سمجھنے کا درد ہے تو اپنی جو راجمائیس کے قصے کہیں اور جا کے بتانا اس عورت سے بال نہیں نوچنا اس کے آنسوں پہنچنا اور اجت سے گلے لگانا اسے گالی سے نہیں دیئے ہوئے نام سے بلانا اور اس کا ہونا کتنا جروری ہے اسے یہ محسوس کرانا پھر آنکھ بند کر کے سوچنا کہ اس پر ہم سب کا یہ وہوار گندے والا کیوں ہے تب شاید تجھے سمجھ میں آئے دھندے والی وہ نہیں دھندے والا تو ہے سنگیول員 سوچنا سنگیول سنگیول سوچنا ہم سنگیول سنگیول موسیقی